سلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل ابو بکر 3D جوازری ڈیزائن سو دوستو کافی دنوں کے بعد اب میں واپس آیا ہوں اپنے چینل کے اوپر اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کافی دن ہوگئے کچھ ویڈیوز وغیرہ شیئر نہیں کی کافی لوگوں کے میسیج بھی مجھے آ رہے تھے کہ سر آپ ویڈیوز وغیرہ شیئر نہیں کر رہے بردراصل کچھ میری مصروفیت تھی جس وجہ سے میں ان میں مصروف تھا اور اس وجہ سے میں ویڈیو بھی بنانی پا رہا تھا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عید بھی تھی عید کی چھوٹیوں کی وجہ سے کام بھی نہیں کر پا رہا تھا لیکن میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج ایک سائبر جسے ہم کہتے ہیں تیل سائبر رنگ میں نے یہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آج آپ لوگوں کو میں یہ سکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہماری رنگ ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور اس کو میں نے کن کن سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بنایا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی وضی بات نہیں ہے بہت ایزی اور آسان طریقے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج میں یہ سمجھاؤں گا تو دھیان سے اس کو دیکھے گا اور ایک ایک چیز کو فالو کیجئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ کس طرح سے اور کن کن سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بنایا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ایس سیون دبا کے یہاں سے اس کی بیک وینڈو واپس لے آتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے بجائے نیو وینڈو کرتا ہوں ٹھیک ہے فائل میں جا کے یہاں سے میں نیو وینڈو کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں نو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو نو کر دیا سیف نہیں کیا اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے تھرو فنگر کے اندر آنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے آنے کے بعد میں نے کرپ میں جانا ہے اور یہاں سے ایک سرکل لینا ہے ٹھیک ہے ٹونٹی ایم ایم کا دیس ایم ایم کا سرکل اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک سنگل لائن لینی ہے اور ایک فور دبا کے یہاں سے یعنی کہ سنگل لائن تو یہاں سے لے رہا ہوں نا ٹھیک ہے لیکن میں نے سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے اس کو کنسیڈر کرنا ہے اور اس کو میں نے تین ایم اوپر رکھنا ہے یہاں پر ایسے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے رکھ لیا اس کو اس کے بعد اس کرب کو میں نے ریڈ کلر دے دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ٹرانس فورم جا کے ارے پولر کر دیا 24 پہ بہت کہ میں رائے بول ہر کیا اور رائٹ کلک کے رہے رکھ رہے ہیں اور پوائنٹ جو ہے انٹر سیکشن اس کو میں نے آن کیا اور ایک پوائنٹ یہاں رکھا دوسرا ایک پوا Albc میں نے یہاں اور ایک کہکو میں نے لے کا گرین میں بند کر دیا ہے اب میں نے کار کرنا یہاں سےہیں لگل نیندی دوبارہ اور اس کے میڑ میں رکھنا ہے اور اب جانے اور یہاں سے کرنا ہے اس کو طو پوائیں رکھانے اور پاک شاریک سے 1988 وے پاتھیں اس کے بعد Legislation میں نے رڑڈ ک بند کر دینا ہیsis اور یہاں سے یہاں سے دوبارہ سنگل میرر یہ میرر ہوگیا میرا اب یہ سینٹر والا کرو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اب ان تینوں کو جوائن کرے بغیر میں سرپیس میں جاتا ہوں اور یہاں سے پلینر کر دیتا ہوں یہ ہو گیا پلینر اب ان کرو کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے یہ والا کلر دیکھے بند ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو میں کرتا ہوں میرر اور اس کو میں کرتا ہوں جوائن یہ میں نے کر دیا جوائن ٹھیک ہے یہ ہمارا جوائن ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹھو فنگر میں دوبارہ جا کے اس کو array polar کریں گے ہم 12 کے اوپر ٹھیک ہے یہ 12 کے اوپر ہم نے array polar کر رہی ہے ٹھیک ہے تویلف کے اوپر array polar کیا اب یہ ہمارے یہاں پر یہ ایسے آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے circle کو دوبارہ لے کر آئے ٹھیک ہے گرین ورہ circle اب ہم نے 20 mm کا circle لیا تھا اب ہم یہاں پہ ایک لیں گے 17 mm کا circle ٹھیک ہے اب ہم نے 17 mm کے circle کو یہاں جا کے ایسے ہم اس کو state کر رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سٹیٹ کرتے ہیں اتنا یہاں تک یہ آگے ہمارا اور ان دونوں کربوں کا میں یہ والا کلر دے کے بند کر دیتا ہوں اوکی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے میں اس والے کرب کو لے کے جو یہ سینٹر والا کرب ہمارا جو میں نے سرفیس بنائی ہے کرب کہہ رہا ہوں سوری سرفیس اس سرفیس کو جا کے سائیڈ بیو میں جاتے ہیں اور یہاں جا کے ٹرانس فارم میں اس کو بینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کیا بینڈ اور سمیٹری آن ہماری اس کو ہم نے ایسے ایسے بینڈ کر دیا جب ہم نے اس کو بینڈ کیا تو باقی ہمارے آٹومیٹک بینڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سرفیس کو تھوڑا سا ریڈیوز کرنا ہے سکیل ون ڈی یوز کرتے ہوئے یہاں سکیل ون ڈی یہاں پوائنٹ رکھ کے اس کے ساتھ یہاں ایسے ملا گیا ٹھیک ہے ہو گیا ہماری سرفیس یہاں پر مل چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایسے اب یہاں تھے پکڑا دوسرا یہاں سے اس کے بعد حائد کرنا ہے تو یہ سرفیس میرا یہاں پر بن لیا اس کو میں یہ والا کلر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی کر دیتا ہوں یہاں پر ایسے مرر ہو گیا اس کے بعد میں اس کو یہاں سے دوبارہ میں سے ارے پولرل کرتا ہوں smarter大哥 اور یہ میں نے یہاں سے ایسے کامی کرلیا اب جو ہمارے پاس یہ والا کرو یا اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں نہیں کر لی کہ اس کو اتنا یہاں لے رہا ہوں ایک ڈی اے کے ساتھ ٹھیک ہے ایڈی ساً میں نے اس کو یہاں پر ویسے لے لیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس والے جسٹرین سروڈ سرفیس کرتا ہوں لکنگ ڈاؤن میں جا کے اور یہاں تک میں اس کو لے آتا ہوں اوکی ہوگیا ہماری سرکون گیا اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سرفیس میں جانا ہے اور یہ پلینر کر اس کو لینا ہے یہاں سے اس کو لینے کے بعد اب ہم نے پہلا ایج یہ پکڑنا ہے پھر ایک ایج یہ اور باقی تمام ایجز ہم اس کو یہاں سے پکڑتے چلے جائیں گے ایسے یہ ہم نے ایجز پکڑے اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے اس کے بعد جسٹ ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے تو ہماری یہ سرفیس یہاں پہ ایسے ریڈی ہوئے اس کو ہم یہ والا کلر دیتے ہیں اور دوبارہ اس کو یہاں ایسے میرر کرتے ہیں یہ دیکھیں جب میں نے یہ میرر کیا یہاں پر اور اب میں ان تمام کو پکڑ کے سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے اس کو جوائن کر دیا جوائن کرنے کے بعد اس کو میں نے یہاں سے یہاں سے یہ والا کلر دے دیا ایک یا گرین کلر دیتے ہیں ایسے تو یہ دیکھیں کتنی سیمپل اور کتنا ایزی ہمارے پاس یہ گنم ہے کلسہ سائیبر رنگ جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس تمام کو پکڑیں گے اور یہاں سے سالیڈ میں جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا فیلٹر ہے اس کو پکڑیں گے اور ان تمام کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک اس کے بعد سیٹ آل اور جتنا بھی ہم نے فیلٹر کرنا اس کو پوائنٹ ٹو فائیٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کر لیتا ہوں ہمیں اس کی ایجیز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے پاس ہو کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے ایجیز یہاں پہ گول ہو چکے ہیں یہاں پہ بے دلکل جتنے بھی آپ نے کرنے ہو وہ آپ یہاں پر آرام سے کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا اور وہ یہ کہ میں نے اس کا جو سائز ہے ایکزیکٹ سائز نہیں لیا اگر سائز میں نے نہیں لیا سائز میرے پاس چھوٹا ہو گیا ہے اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے میں ایک کام کروں گا کہ اس کے اندر پہلے آتا ہوا ایک رنگ ریل لے لوں گا ٹھیک ہے میں جیسے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے ایکزیکٹ سائز کو اس کا لیا نہیں کہ میں نے اس سائز کو بنانا کتنے سائز کے اوپر ہے تو اب یہ سائز ہو گیا جیسے میں نے 20mm کا سرکل لیا تھا اس کے بعد میں نیچے آف سائل لیتا رہا اور یہ سائز ہمارے پاس یہاں پر چھوٹا ہو گیا تو اس کو اب ہم ایکزیکٹ سائز کے اوپر لے جانے کیلئے کیا کریں گے جیسے کہ مجھے 20mm کا سائز صحیح ہے ٹھیک ہے 20mm رنگ ریل جو ہوتا ہمارا تو اب یہاں سے میں ایک سرکل لیتا ہوں سرکل سے مراز یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کا رنگ سائز یہ 12mm سے بھی چھوٹا ہے ہمارے پاس تو اس کو یس کریں گے یہ اور چھوٹا ہوگا ہمارا 9mm اور یہاں سے اس کو 9mm کو play کریں گے اور right click اب یہ بھی چھوٹا ہے ہمارے پاس یہ تقریباً 6mm پر لے کے جاتے ہیں اور یہاں سے yes کرتے ہیں یہ 6mm بہت چھوٹا ہو گیا 7mm پر کرتے ہیں play اور yes ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایکزیکٹ سات نمبر سائز ہے اب ہمیں چاہیے 20 نمبر تو اب ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے ring rail سمیت اور یہاں سے جائیں گے tool bar میں sorry tools میں جائیں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے ring resizer اس پر click کریں گے اور ان تمام کو ring rail سمیت ٹھیک ہے ring rail سمیت پکڑ کے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس میں ایسے ڈال دینا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ring rail اگر آپ کا بڑا ہے تو آپ نے اس جو سرکل ہوگا اس سرکل کے اندر آتا ہوا ring rail لینا ہے تب ہی یہاں پر آپ کی ایکزیکٹ جو resizer ring وہ ہو سکے گی otherwise نہیں ہوں گی اور س دیکھیں پہ اس میں سرکل کروں گا تو دیکھیں آپ آپ کی سامنے کیہا پہ آ چکا ہے یہ دیکھیں انسان مked ہے یہ سات نمبر بول کا اور ایک میرا اقلی sorta نمبر کے اوپر ری سائز ہو کے آ چکا ہے یہ میں نے پانچ سات نمبر کے پر بنایا ہے اور ایکزیکٹ میرا یہ بیس نمبر تھا ٹھیک ہے اور یہ بن کے میرا یہاں پر آ گیا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس رنگ ری سائزر ہو کے آ چکا ہے اب میرا ایزیکٹ سائز یہ بیس نم کا ہے ٹھیک ہے تو میں اب آرام سے اس کو یعنی کہ آر پی پر ایسٹیل بنا کے لگوا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس بھی اگر اس طرح کبھی کوئی پرابلم آئے ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی رنگ ہو وہ چھوٹی ہو جائے بناتے وقت تو آپ نے اس کی ٹینکشن نہیں لینی اس کو مکمل کر لینا ہے بعد میں آرام سے اس کو اس طرح سے رنگ ری سائزر کر لی جائے گا آپ کے پاس ایکزیکٹ سائز آ جائے گا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی بیسک دیکھنے میں تو آج کی ویڈیو سمپل لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر جو پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کیونکہ کافی لوگ اس چیز کے اندر پریشان رہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنے گی تو کوئی بھی چیز ہو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کوئی نہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا پوائنٹ بھی بہت سی بڑی بڑی جگہوں پر ہمیں کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ چھوٹا پوائنٹ کسی بھی چیز کو چھوٹا چھوٹا پوائنٹ سمجھ کے چھوٹ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا پوائنٹ ہے ہمیں کسی کام نہیں آ سکتا لیکن وہی چھوٹے پوائنٹ ہمیں بہت بہت سی جگہوں پر کام آتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو مجھے میسیج کرتے ہیں ان کے سوالوں کو جو میں پڑھتا ہوں نا تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ لوگوں کو وہی پرابلم فیس کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کو چھوٹی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے علم کو کم نہ سمجھا کریں علم کا کوئی بھی پوائنٹ چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ بھی ہو اس کو پک کیا کریں اور اس کو اپنے کام میں یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کے ساتھ میں دوبارہ سے ملوں گا ایک نیکس ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ کافی ٹائم بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کافی ٹاپک میرے ذہن میں بھی ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ میں وہ شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ کو اور بار بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ میں جلد ہی میٹریس گولڈ کی بارے میں بھی انفرمیشن شیئر کروں گا ٹھیک ہے آنے والی ٹائم میں میں آپ لوگوں سے میٹریس گولڈ بھی شیئر کروں گا تو بس آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور فرس ٹائم میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو آپ لوگوں کے تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ